اسلام علیکم ویو برڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے برڈز میں بلکل ٹھیک ہوں گے آپ دیکھیں آپ سب کا اپنا چینل بجریز پیاریس انفرمیشن جہاں میں لے کے آتی ہوں آپ کے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز تو آج کا ٹپک بھی میرا آپ کے لیے پھر پوری فائدہ من ثابت ہوگا آپ کو چاہیے کہ آج کی میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بلکل گوڑ سے سنیں تاکہ آنے والے جو موسم ہے سردی کا اس میں آپ کے برڈز کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کے برڈز ایکسپائر نہ ہو اور انہیں کسی قسم کی بیماری نہ لگے تو آج میں بات کرنے والی ہوں فرنڈز کی جیسا کہ آپ جانتے کہ ابھی تک اتنی سردی کوئی خاص آئی نہیں ہے جیسے کہ نومبر کا منت سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے لیکن اس بار موسمی حالات سے بتا چل رہا ہے کہ ایک دم سے سردی آئے گی اچانک سے بہت زیادہ والی جو کہ آپ کے برڈز کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کے لیے میں آپ کو ایسی فائیو ٹپس بتاؤں گی جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور تاکہ آپ کے برڈز اس کے نقصانات سے بچ سکیں سردی کے اور بیمار نہ ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی تو میرے چینل کو لائک کیا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں اپنے سبسکرائبرز کا اور ویورز کا سپیشلی تھینکفل ہوں بہت زیادہ ان کی اور انہیں شکریہ کہنا چاہوں گی کہ انہی کی سپورٹ کی وجہ سے اور انہی کی پیار کی وجہ سے رسپیکٹ کی وجہ سے میں میں نے اتنا اچھا اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے میرے تقریباً فور تھاوزن پلس سبسکرائبرز ہو چکے میں ہیں یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے اور میں اپنے جو نیو آنے والے سبسکرائبرز ہیں انہیں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو سے انہیں بھرپور فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا اگر انہیں اپنے برڈز کو لے کے کوئی بھی پرابلم ہے یا کوئی بھی کوسن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اسے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں اسے ریلیٹیڈ ویڈیو بنا کے انہیں اگاہ کر سکوں آپ کا اپنا ٹائم ویسٹ کی بنا ہی ہم آجاتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب جو نمبر ون پہ میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے سردیوں میں اپنے برڈز کا پانی کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے کیجز سے پانی ختم نہیں ہونے دینا ہے کچھ لوگوں کا معنی ہی ہوتا ہے کہ سردی میں برڈز اتنا پانی نہیں پیتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے لیے پانی رکھتے ہیں کیجز میں اور پھر نکال دیتے ہیں یہ بھی ان کے لیے بہت نقصان دے ہیں ان کے برڈز کے لیے تو سردیوں میں برڈز جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر اپنے برڈز کو فیڈ کروار رہے ہوتے ہیں تو انہیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم پہ انہوں نے پانی پیتے بھی ہیں اور شاور بھی لیتے ہیں تو اس لیے آپ نے فل ڈے ان کے کیجز میں پانی رکھنا ہے لیکن آپ نارمل پانی رکھیں گے نہ تو آپ گرم کی آوہ پانی رکھیں گے جب وہ تھنڈا پانی پینے گے گرم پینے کے بعد تو ان کے لیے زیادہ نقصان دے ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ صرف نارمل پانی رکھیں اور ایسا کریں کہ رات بھر میں پانی جو پڑا ہوتا ہے وہ صبح تک تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے تو آپ رات دس بجے تک برڈ کے کیجز میں پانی رہنے دیں اس کے بعد نکال دیں اور صبح پھر سے تازہ پانی رکھیں تاکہ وہ تھنڈا پانی نہ پینے اور بیمار نہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے برڈ کے چھوٹے چکس ہیں تو آپ رات بھر پانی بھی رکھیں لیکن یہ ہے کہ آپ پانی کو دو سے تین دفعہ چینج کر دیں تاکہ وہ پانی جو تھنڈا ہوا پانی ہے وہ نہ برڈ پینے اور اپنے برڈ کے کیجز کی تیمپریچر کو اس حد تک مینٹین رکھیں کہ وہ پانی زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو جب کبھی بھی وہ برڈ پینے تو اس سے کوئی ان پر برا ایفیکٹ نہ پڑے کیونکہ جب برڈ سے اپنے چکس کو فیڈ کرواتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے دانا کھاتے ہیں دانا کھانے کے بعد وہ پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد اپنے برڈ کو فیڈ دیتے ہیں تو انہیں پانی کی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس لئے ان کے کیجز میں ہر ٹائم پانی موجود ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نمبر دو ان کی ڈائیٹ ہی جو آپ اپنے برڈ کو سیڈ مکس پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نے اس میں کچھ ایسی چیزیں بڑھا دینی ہیں تاکہ آپ کے برڈ کو سردی سے محفوظ کیا جا سکے یعنی ان کی بوڈی کی جو ہیٹ ہے وہ برقرار رہے اور ان کو ٹھنڈ نہ لگے جیسا کہ آپ سن فلار کے سیڈز اپنے برڈ کو لازمی سردیوں میں انٹروڈیوز کروائیں ان کی سیڈ مکس ان میں ضرور شامل کریں اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے برڈ کی جو سیڈ مکس ہے اس میں آئل ڈال سکتے ہیں آلیو آئل ڈال دیں تاکہ وہ بھی اس کی تاثیر بھی بہت گرم ہوتی جس سے آپ کے برڈ کو تھنڈ نہیں لگتی اور وہ سردی سے محفوظ رہیں گے اس کے بعد میں بات کر لیتی ہوں نمبر تھری پہ نمبر تھری پہ میں آپ سے یہی بتانے والی جسے پہلے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ آپ نے برڈ کو پالک میتھی ضرور دینی ہے ان کی ڈائیٹ کا ضرور حصہ بنانا ہے تاکہ آپ کے برڈ کو تمام ملٹی ویٹامنز ملتے رہیں اور ان کو سردی نہ لگ سکے اور وہ سردی سے محفوظ رہیں اور اس کے ساتھ سردی سے محفوظ کرنے کے لیے ایک اہم ٹپ جو کہ آپ نے اپنے برڈ کے کیج کو پلاسٹک شیٹ سے ضرور کور کرنا ہے آپ کو جب بھی پلاسٹک شیٹ سے کور کریں گے اپنے برڈ کو فیلحال تو آپ صرف رات میں کریں گے اتنی تھنڈ نہیں ہے لیکن جس سے سردی زیادہ آئے گی میں تب کی بات کریں ہوں آپ نے دے نائٹ اپنے برڈ کو کور رکھنا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ جب تھوپ نکلے گی تب آپ سن لائٹ پروائیڈ کرنے کے لیے آپ ان کا جو کور ہے وہ ہٹا دیں گے تیز تھوپ میں لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ سے ان کو کور کر دیں گے جیسے ہی شام ہوگی یا تھنڈ بھڑنا شروع ہوگی لیکن آپ اس پلاسٹک شیٹ میں تھوڑا سا راستہ ایسا رکھیں کہ اکسیجن آتی رہے نہیں تو آپ کے برڈز اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے آپ کچھ بھی اپنے برڈز پر امپلیمنٹ کریں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے برڈز کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں اور اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نمبر فور میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو ایک ٹپ لازمی دینا ہے سردیو میں گرمیو میں میں ایک بار دینا ہے لیکن دو ٹائم کرنے گے ایک ٹھڈ کیسے سردیا אתے کو اس میں آپ ایکہ بوائل کرنے گا پور جنے ہاں اور ہس کے ساتھ اپنے چیز کے جو شیلкрے ہوں آپ دہائر و بنادے شیل کرو دہائے دہائی فار ، آپ مکس کرکے دیں گے تو وہ بھی ان کے لیے بہت ہی بینیفیشنٹ ہے آپ کے برڈز کو پروٹین اور کیلشیم ایک ساتھ میں ملے گا اور آپ کے برڈز بہت جلدی بریڈ کی طرف آئیں گے ہیلدھی بھی رہیں گے جب ان کا امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوگا تو وہ بیماریوں سے بھی بچیں گے جب آپ انہیں تمام وائٹامنز تمام پروٹینز اور منرلز وغیرہ دے رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ہر ڈائیٹ میں ان کی ہر وہ چیز آپ پروائیڈ کر رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے تو یہ تو ہو گئی ان کی ڈائیٹ کی بات اب میں جو سب سے میرا لاس والا پوائنٹ ہے نمبر 5 پہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کی کیجز کی صفائی آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سردیوں میں گرمیوں میں اگر آپ دیلی صفائی نہیں کرے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سردیوں میں اپنے برڈ کی کیجز کی دیلی صفائی نہیں کریں گے تو انہیں تھنڈ لگ سکتی جیسے کہ جو ان کی ڈروپنگ ہوتی ہے وہ گیلی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے ڈروپنگ کی وجہ سے جیسے کہ آپ کی برڈ کے کیجز گیلی ہوں گے تو ان کی جو چک سے انہیں سردی لگ سکتی ہے اور بیمار ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو واش نہیں کرنا ریگولرلی آپ دھویں گے نہیں آپ جسٹ چہاروں سے یہ کسی بھی چیز کی مدد سے آپ ان کے کیجز کی صفائی کریں گے لیکن ایک بھی ایک بات آپ دھو کے پروپر صاف کریں ان کے کیجز کو اگر آپ ڈیلی بیسز پر دھوتے ہیں تو وہ گیلا ہو جائے گا خوشک نہیں ہو سکے اس سے بھی آپ کی برڈ کی چیز کو تھنڈ لگ جائے گی اور وہ ایکسپائر ہو سکتے ہیں سردی کی وجہ سے بیمار پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کے برڈز کے لیے سردیوں سے بسنے کے لیے ٹیفز جو کہ میں نے آپ کو دیں ہوفیلی آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ